اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نظری استقبال ہے سعادت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں آپ کا میزبان مفتی محمد حارون ندبی ناظرین آج نو جنوری دو ہزار باویس بروز اتوار کو جلگاؤں شہر میں ماسٹر کالونی مہرون کا جو علاقہ ہے جہاں بڑی مسجد ہے رضا مسجد اسی کے بغل میں اسی کے بازو میں آج بہت ہی عظیم الشان پیمانے پر قاسمی یونانی میڈیسن اینڈ ہجامہ سنٹر کا افتتہ عمل میں آیا اور ایک فری یونانی میڈیکل کیم کا انعقاد دے ہوا یہ پورا میڈیکل کیم ڈاکٹر خرشید عالم صاحب جو چیئرمین ہے ڈاکٹر ڈائریکٹر ہے ایمی ہربل ریمیڈیس کے ان کے سرپرستی میں عمل میں آیا اور اس شاندار افتتائی پروگرام کی صدارت حضرت مولانا افتخار سالک صاحب قاسمی خلیفہ و مجاد شیخ طریقت حضرت مولانا محمد قمر الزمہ صاحب الابادی نے اس پرگرام کی صدارت فرمائی حافظ محمد طلح صاحب کی تلاوت سے پرگرام کا آغاز ہوا نظامت کے فرائض دار الفلا یتیم خانہ کے نازم حضرت مولانا اختر رشیدی صاحب نے بہس نخوبی انجام دیئے مولانا افتخار سالک صاحب قاسمی کے صدارت میں منقضہ اس پرگرام میں شہر مالگاؤں کے معروف ڈاکٹر حکیم محمد ایوب صاحب رحمانی رحمانی یونانی دوا خانہ اور مولانا حکیم عطیق الرحمان ندوی اس دی ہربل اند یونانی سنٹر ڈاکٹر اور حکیم عبد الرحمان رحمانی مالگاؤں ایسے ہی مفتی عطیق الرحمان صاحب قاضی شہر جلگاؤں مولانا مفتی محمد حارون صاحب ندوی صدر جمعیت علمہ ذلہ جلگاؤں ڈائریکٹر وائرل نیوز لائیو حاجی عبدالکریم صالح صاحب چیئرمن اقرہ کالج مولانا اقرہ ایڈوکیشن سوسائیٹی حضرت مولانا صلیخ سلمان صاحب مسجد اقصہ کے خطیب و امام اور دیگر حضرات علماء کرام اور امائیدین شہر کی موجودگی میں قاسمی یونانی میڈیسن اینڈ ہیجامہ سنٹر کا افتتہ عمل میں آیا اس موقع پر ڈائریکٹر قاسمی یونانی میڈیسن کی جانب سے ڈاکٹر محمد ایوز صاحب الرحمانی اور مولانا حکیم عطیق الرحمان صاحب کی خدمت میں اعتراف خدمت کے طور پر سپاس نامہ اور خوبصورت ٹروفی کا حدیہ بھی پیش کیا گیا بعد ازاں مفتی محمد حارو صاحب ندوی نے اپنے پرمغز خطاب میں طب یونانی کی اہمیت و افادیت پر روشنی ڈالتے ہوئے ہیجامہ کی شرعی حیثیت اور اس کے فوائد بھی بیان کیے نیز مفتی مسعود اکتر قاسمی کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے ان کی جلگاؤں آمد پر استقبال کرتے ہوئے نیک خواہشات اور پرخلوص دعاوں کا حدیہ بھی پیش کیا ایسے ہی ناظرین اس موقع پر بعد ازاں حاجی عبدالکریم صالح صاحب نے یونانی طریقہ علاج کی اہمیت اور افادیت پر تفصیلی روشنی ڈالتے ہوئے اماو الناس کو اس طریقے کو اپنانے کا مشورہ بھی دیا فری یونانی میڈیکل کیم میں خدمات انجام دینے کے لیے شہر مالگاؤں سے تشریف لائے حضرت مولانا حکیم اتیق الرحمن صاحب ندوی نے یونانی طرز علاج مختلف امراض کی تشخیص و علاج اور اپنے سابقہ تجربات پر تفصیلی گفتگو کرتے ہوئے ایم اے ہربل کی دواؤں کی افادیت کو بیان کیا بعد ازہ مفتی مسعود اختر صاحب نے ہجامہ کی شریح اور طبیعی حیثیت اور افادیت پر تفصیلی روشنی ڈالتے ہوئے بتائے کہ انشاءاللہ یہ ہجامہ سنٹر میں ہجامہ کے ساتھ بومبو فلم، تھیراپی، کورین، تھرمل میں تھیراپی وغیرہ سے علاج کیا جائیں گا حکیم محمد ایو صاحب رحمانی نے اپنے مختصر خطاب میں نیک خواہشات اور دباؤں سے نوازا آخر میں صدر مجلس حضرت مولانا افتخار سالک صاحب نے پر اثر خطاب میں مفتی مسعود اختر صاحب کے خدادات صلاحیتوں اور خدمات کا تذکرہ کرتے ہوئے خانوادہ حاجی اسلم خان اور مفتی مسعود اختر صاحب کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے بہت بہت دعاوں سے نوازا پروگرام کے بعد فری میڈیکل کیم کا آغاز ہوا جس میں اندازاً تین سو سے زائد مریضوں کی تشخیش اور فری دوائیں بھی انہیں دی گئی اس موقع پر مالگاؤں کے ڈاکٹرز کے ساتھ ڈاکٹر سائمہ خان اور اقرہ یونانی کالیج کی تین طالبات نے بھی الحمدللہ یہاں اس فری میڈیکل کیم میں خدمات انجام دی تمام حضرات کے شکریہ کے ساتھ شام ساڑھے پانچ بجے کیمپ کا اختتام عمل میں آیا محمد حارم صاحب ندوی ہے جو کسی تعارف کے مہتاج نہیں ہے کہ تعارف کی کوئی ضرورت نہیں میرے باپ دادا کو سب جانتے ہیں میں بتاریش کر رہا ہوں مالی صاحب کہ اس کے ساتھ کر رہا ہوں یہ ہماری اپنی جائداد ہے اور ہمیں اس کو فروغ دینا پڑے گا اور ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ اب دنیا واپس اسی کی طرف لوٹ رہی ہے اور انشاءاللہ مکمل طور پر بھی لوٹے گی وہ کچھ ضروری علاجات دیکھتے ہیں آپریشن ہے یہ ہے وہ ہے وہ ہو گئے ٹھیک ہے لیکن اللہ نے اس جو ٹیب میں ہے اس پیتی میں ہے اللہ نے بہت عجیب کیاسی رکھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ورسل سے یا اس پیتی سے ہمارے مفتی سات جیسے جڑے رہیں اور سر میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت کے جو بھائی ہے دکھنے میں آپ کو بالکل جوان نظر آ رہے ہیں بگر اللہ کا شکر ہے کہ مولانا کا جو شمار ہے وہ ہمارے بزرگوں میں ہوتا ہے اسلاحی بزرگوں میں ہوتا ہے روحانی بزرگوں میں ہوتا ہے میں اپنے چینل پر خاندیش بلٹن میں جہاں بھی حضرت کی مجلس ہوتی ہے کہ آج ذکر کے مجلس یہاں ہوں گی آج ذکر کے مجلس یہاں ہوں گی آپ لوگ پہنچے تو بقاعدہ میں خاندیش بلٹن میں مالے گا ہوں کہ وہ خبریں لگاتا ہوں تو حضرت کے بھائی ہے اور حضرت کا بھی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ والوں سے بڑا قریبی رشتہ ہے مفتی مسعود صاحب کا ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ جب مفتی مسعود صاحب جیسے اور علماء جیسے لوگ اگر اس پیتی کو لے کر اگر بیٹھیں گے تو ضرور اللہ رب العزت روحانی تاثیر بھی عطا فرمائے گا اور ہو سکتا ہے کہ جیسے شیخ زلفقان مقشبندی نے فرمایا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تغدیر دیکھی تو یہاں سے شفاہ بھی لے کر جائے گا بلکہ میں ایک بات یاد آگئی تو کہہ دوں اچھلو میں میں ابھی دنس بجے اترا بہت تیس تیز مفتی صاحب کا فہن آیا تو میں تیار ہو کر میں آپ کو اچھا کل میں مدبردیش بپال وغیرہ میں تھا تو یہ بات یاد آئی کہ مفتی صاحب تو مفتی ہے اب جہاں آپ یونانی پیٹھی کریں گے وہی پر تھوڑا سا حکمت یہ والی حکمت نہیں جو ساللہ دینی اور گزرگوں کی حکمت بھی اختیار کر لیں گے تو اس کی ات مثال میرے ذہن میں آئی کہ جیسے اگر کوئی عورت آپ کے پاس میں آتی ہے کوئی مرد آپ کے پاس میں آتا ہے وہ بے نمازی ہے میرے بھائی ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ وہ مان بشیر الدین نبی مردم ان کے اگر وہ بے نمازی ہے تو آپ احض مفتی آپ اس کا تشریح کرے گے آپ یہ علاج کرے گے لیکن آپ نے اگر اس کو اپنے حکیمانہ انداز میں مسلحانہ انداز میں اگر آپ نے اس کو پانچ وقت کی نماز کی تلقیم بھی کر دی تو انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا میرے بھائی مانو بشیر محلوم صاحب کا ایک مسئلہ تھا کہ وہ اکثر پانی وغیرہ پڑھ کر دیتے تھے تو ان کا بڑا عجیب مسئلہ تھا کہ ان کے پاس کوئی آیا تو خیبت ہے تو چالیس دل فجر کی نماز میں میرے سے مساقہ لے انشاءاللہ اللہ کہنے اس مرض کو اس تکلیف کو دور کرے گا کبھی وہ ملتا کہ بغن میں سویا چکتی کیونکہ ایک سے کہتا ہم آتے چمجھا ابھی یہ کہتا ہم آیا مفتی صاحب ایسا لگ رہا ہو کمارا ہو بہت کمارا لیکن دکھ رہا نہیں یہ کون سا ہیٹا پہ تو اس کا علاج بھی ہے کریم صاحب صاحب کی پا تو کمانہ بہت دکھرا گی یا بدل میں سویا چکتی پہ میرے بھائی اس کو کہتے ہیں تو چالیس دل نماز میں فجر میں مل انشاءاللہ میں جیسی تو مسافہ لیا کرے گا میں دعا کیا کروں گا جیسی تو مسافہ لیا کرے گا میں دعا کیا کروں گا چالیس دل مل اس کے بعد میں وہ اتیس دل کے بعد پوچھتے وہ سویا گئی تو میں ختم ہوئی ہو تو میں ایک اشارہ کر رہا ہوں کہ ایسے بھی ہم کو انشاءاللہ اعلان سے کرنا ہے اللہ کے بندوں کے لئے دوائیں بھی کرنا ہے اور ہجامہ کے تعلق سے ہم سب جانتے ہیں کہ سنتِ رسول ہے ہم کو اس احتوان سے بھی اگر کریں کہ نبی کی سنت ہے تو انشاءاللہ نبی کی سنت کو زندہ کرنے کا سواب لے نبی کی سنت کو جیسے آپ لو بیٹھے ہیں ہم اکثر سنا کرتے ہیں کہ اگر کوئی سنت ختم ہو گئی ہے اور اس دور میں اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کسی سنت کو زندہ کریں تو سو شہیدوں کا سواب ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت سارے نائمتی پرسل مسلمانوں کو خیارات کے ہم آئے لوہاں میں تو الحمدللہ ہے ہمارے ہاں ہو سکتا نائمتی پرسل مسلمانوں کو نہیں آلوم تو کچھ ہم اگر اس سنت کو یہاں پر زندہ کرنے کا اگر ہم کام کرے تو انشاءاللہ سنت کے احیاء کا سواب ملے گا سنت کو زندہ کرنے کا سواب ملے گا بس کے ایک بات لے کر ایک بات کو خطر کروں مولانا تاریخ جمیل صاحب کا میں نے خیامہ پر دس مہینے پہلے ایک ویڈیو آیا تھا تو مولانا تاریخ جمیل کہ میں جبلے رقل کرنا ہوں کہ مولانا تاریخ جمیل فرماتے ہیں کہ کیا ہے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خلاصہ بیان کر رہے ہیں حدیث کا کہ جب میں میراج کے وقت گیا سفر پر جمیل گیا تو مجھے آسمانوں میں فرشتوں نے اس بات کا اشارہ کیا کہ حضور آپ اپنا حجامہ کروائیں کروایا کریں حضور آپ حجامہ کروایا کریں اور حجت الودا کے موقعوں بھی آنسل صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پیر کے حصے میں نیچے سے حجامہ کروایا تو حجامہ سنت ہے بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے لیکن آخر جملہ یہ کہوں گا کہ بلکل آپ آپ ماہر کسی ماہر سے کروایا ورنہ نیم حکیم خند رہ جاتے ہیں کبھی کبھی جذبات کی بڑے میجے پڑھتے ہیں اگر ابھی حجامہ کی مثال کو تو اپنے حجامہ کرتے چلے جائے لیکن موقع نہیں ہے تو کوئی جوشنہ کیا ایسا مریض بھی حجامہ کروا لیا جس کو نقصان دے جائے بلک رومیشن کیا تسر اپنیا خون دینے کی حمیت میں دبا کے بیان کر رہا پندرہ سترہ میٹ اتنا لوگوں کی دل پر اصل ہوا کہ جبلے آدمی نے ایک بوٹل خون دیا بعد میں تین چلانا پڑی اس کو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے تو حجامہ آپ کروا رہے ہیں تو ایسا نہیں کھے رہے ہیں بلکہ آپ ماہر سے کروائیں اور اللہ کے ذات سے ہم یقین ہیں کہ یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ماہرین کی ایک جماعت ہے اور بس میں اتنا کہہ کر تھوڑا سا اجازت چاہوں گا کہ انشاءاللہ مفتی صاحب ہم آپ کے ساتھیں آپ یاد کریں جس چینل پر ایک منٹ ایڈ کے پانچہ ہزار لکھیں آپ کو فرید ہو جائے تو ایسا اسلام خان صاحب کے آپ دامار ہیں تو ہماری بھی دامار ہیں سمجھے آپ اور اسلام خان صاحب کا ہمارا یہ سب قرآن و رشتہ ہے اللہ بس اس محلیس کو قبول فرمائیں آپ کے قدموں کی برکتیں اللہ تعالیٰ ہمارے علاقے کو نصیح فرمائیں آمین و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین موسیقی